آج ہم آپ کو برٹن گو ٹیلنٹ کی نابینا پاکستانی لڑکی کی متاثر کن کہانی بتائیں گے ایک چودہ سالہ برطانوی پاکستانی لڑکی جو دس سال کی عمر میں بینائی سے مرہوم ہو گئی تھی آئی ٹی وی کے مشہور ہٹ شو برٹن گو ٹیلنٹ میں مقبول شو کے فائنلن میں پہنچنے کی امید میں ایک بہت بڑی سنسنی بن گئی سرین جانگیر جو ہٹ شو میں پاکستانی نزاد واحد مد مقابل ہے سہابزادہ جانگیر کی پوتی ہے جو اس وقت برطانیہ اور یورپ میں تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کے ترجمان کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں فوزیا کسوری سرین کی خالہ ہے اور مرہوم ناتوان جنید جمشید ان کے چاچا تھے سرین اپنے حیرت انگیز میوزک پروفارمس کے ذریعے اپنے حریفوں کو پیچھے چھوڑنے اور ججو سائمن کوال علیشہ ڈکسن، امینڈا ہولڈن اور ڈیوٹ بینمس سے منظوری حاصل کرنے کے بعد فوری طور پر ہٹ ہو گئی سرین دو ہزار پانچ میں لندن میں پیدا ہوئی پانچ سال کی عمر تک اس نے کھیلوں سمیت ہر چیز میں مہارت حاصل کی جس میں رکس اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اس کے گھر والوں کو پتا چلا جب سرین پانچ سال کی تھی اس کی ایک آنکھ کی بنائی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور اگرچہ دوسری آنکھ کامل تھی لیکن اس کے خراب ہونے کا خطرہ تھا وقت گزنے کے ساتھ ساتھ خاندان کو بترین خوف کا احساس ہو گیا کیونکہ سرین نے دس سال کی عمر تک اپنی بکیا اچھی آنکھ میں آہستہ بینائی کھو دی جب وہ سب کچھ کھو بیٹھی وہ پانچ سال سرین کے لیے بہت تکلیب دا تھے کیونکہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکتی تھی اور آہستہ آہستہ اس نے پریل سکھی اور دوبارہ کتابیں پڑھنا شروع کر دی اس کے والدین اور اہل خانہ نے سرین کی مدد کی جو اسے دنیا میں بڑا بنانا چاہتے تھے اس کے والدین کو شمالی لندن ملحل منتقل ہونا پڑا جب وہ بارہ سال کی عمر کو پہنچی کیونکہ وسی لندن میں کوئی سیکنڈری سکول نہیں تھا جو اس کی خصوصی ضروریات کو پورا کر سکے اپنے نائی سکول میں سرین کو مہارت تک رسائی حاصل تھی یہی وہ وقت تھا جب وہ مسیقی کی طرف راغب ہوئی اس نے خود کو پیانو بجانا سکھایا اور گانا اور مسیقی لکھنا شروع کر دی سرین نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اس کا جذبہ اسے انتخاب کے سخت عمل کے بعد برطانیہ کے گوڑ ٹیلنٹ تک لے گیا وہ آئی ٹی وی پر بریٹن گوڑ ٹیلنٹ کے اڈیشن کے مراحل میں نظر آئی سرین سلیبرٹی پینل کے سامنے پیش ہوئی انہوں نے کہا ہم سب کو سرین پر بہت فقر ہے وہ محنتی پیاری اور پرجوش ہے جب کسی میں کوئی مزوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو غیر معمولی صلاحیوں تو اسے نمازتا ہے سرین کے والدین اس کی پرجوش اور اس سے ہر وہ چیز دینے میں غیر معمولی رہے ہیں وہ خیراتی کام کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ علاقہ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اور اس کی زندگی میں جو نعمتے ہیں سرین کے والد کفیل جنگیر نے بتایا کہ سرین نے خود کو لکھنا کمپوز کرنا اور موسیقی بجانا سکھایا ہم سب کو سرین پر فقر ہے موسیقی اس کا جنون ہے اور برطانیہ سے موسیقی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا صحیح پریفارم دے گا وہ بہت پرجوش ہے اس نے بیجیٹی کے لیے خود اوڈیشن دیا کفیل نے بتایا کہ ایک دن اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا میں ساتھ گیا اور حیران رہ گیا کہ وہ تین ہزار لوگوں کے سامنے پرفارم کر رہی تھی کفیل نے بتایا کہ برطانیہ کے دوروں کے دوران مرہوم جنید جمشید سرین کے ساتھ گاتے تھے اور انہیں موسیقی کی تعلیم دیتے تھے سرین موسیقی اور اپنی کہانی کا استعمال دوسرے موظور افراد کو متاثر کرنے کے لیے کرتی ہے ہر سنوار کو وہ ایک سکول جاتی ہے اور ایک چھ سالہ لڑکی کو پڑھاتی ہے جس کی حالت اس جیسی ہے اور وہ اسے پرل سکھاتی ہے اور اسے مستقبل کو دیکھنے اور یہ حقیقت دلاتی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں خبر بینک کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی موجود گنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بہت سانی ملتی رہیں لائک شیئر اور کمنٹ سیشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں